دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سرکٹ بتانے والا ہوں جو سرکٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو ہم سٹیرکیس پر یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی ٹانل میں یوز کر سکتے ہیں ایون آپ کے باتھروم کی آٹومیٹک لائٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے جو سرکٹ بنایا اس میں دو آئی آر سنسر ہے کوئی بھی اوبجیکٹ جو پہلے آئی آر سنسر کے سامنے آتا ہے تو ہماری لائٹس آن ہو جاتی ہو جب تک وہ دوسرا آئی آر سنسر کو کروس نہیں کرتا ہے تب تک وہ لائٹ آن رہتی ہے تو اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں آٹومیٹک سٹریٹ لائٹس میں اس سرکٹ کا یوز ہم سٹیرکیس کی لائٹس کو آن آف کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں چلیے تو جو آئی سی ہم یوز کرنے والے ہیں وہ ہے آئی سی ٹیپل فائف ٹائمر آپ جانتے ہیں اس آئی سی کو لے کر کئی سارے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں اس آئی سی کو ہمیں بائی سٹیبل موڈ میں لگانا ہے اس کی پن نمبر ایٹ پر ہم پوزیٹیو فائف وول دیں گے اور پن نمبر ون پر ہم گراؤنڈ کنیک کریں گے اس کے بعد ہمیں دو ریسیٹر چاہیے ٹین کے ویلیو کے دونوں ہی ریسیٹر کو ہم ویسی سی کے ساتھ جوڑیں گے پہلے ریسیٹر کو پن نمبر ٹو سے اور دوسرے ریسیٹر کو ویسی سی کے ساتھ کنیک کرنے کے بعد ہم جوڑیں گے آئی سی کی پن نمبر فور پر جو کی ریسیٹ کی پن ہے اس کے بعد ہم آؤٹپوٹ پر ایک ایلی ڈی لگائیں گے تو آؤٹپوٹ کی پن ہماری تھری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کنیک کریں گے آئی سی کا سوری ایلی ڈی کا پوزیٹیو ٹائمینل اور نیگٹیو کو ہم ون کے ایک کے ریسیسٹر کے ساتھ گراؤنڈ کر دیں گے اوکے اب ہمیں جو ہے دو پوش بٹنز لگانے ہیں ایک کو ہم پن نمبر فور پر لگا رہے ہیں اور ایک کو پن نمبر ٹو پر ایک سے یہ اون ہوگا اور دوسرے سے یہ آف ہوگا جب ریڈ بٹن کو ہم دبائیں گے تو یہ ایلی ڈی آن ہو جائے گی اور جب ہم بلو بٹن کو دبائیں گے تو یہ ایلی ڈی آف ہو جائے گی بائی سٹیبل موڈ میں ہم نے آئی سی پانسو پچپن کو سیٹ کیا ہے بہت ہی سیمپل سرکیٹ ہے اتنا سرکیٹ تو دیفنیٹلی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اب میں اتنا سرکیٹ جو ہے پی سی بی بورڈ کے اوپر بنا کر آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے دیکھیں بہت ہی سیمپل ہے جب ہم ریڈ بٹن کو دبائیں گے تو لائٹ آن ہوگی اور جب ہم بلو بٹن کو دبائیں گے لائٹ آف ہو جائے گی تو یہ سرکیٹ میں نے یہاں پر پی سی بی کے اوپر بنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کم اسپیس میں بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی سیمپل سرکیٹ ہے یہاں پر ہم نے جو پاور سوچ لگایا ہے اور ایک پاور ایل ایڈی بھی لگائی ہے یہاں پر ہم جو ہے اس کو فائیو وولٹ دینا ہے لیکن ابھی میں 3.7 وولٹ پر اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے پاور کہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاور ایل ایل ایڈی گلو کر گئی ہے پاور سوچ سے میں اسے آن آف کر سکتا ہوں اب میں یہاں پر جب ریڈ بٹن دباتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایل ایڈی آن ہو جاتی ہے اور جب اس کو بلو بٹن کو دباتا ہوں تو یہ ایل ایڈی آف ہو جاتی ہے تو ہم نے بائی سٹیبل موڈ میں آئی سی پانسو پچپن کو سیٹ کیا ہے جس میں پین نمبر ٹو پر جب گراؤنڈ کا ٹریگر جائے گا تو یہ ایل ایڈی آن ہو جائے گی اور پین نمبر ٹو جو کی ریسیٹ کی پین ہے اس پر جب ٹریگر جائے گا تو یہ ریسیٹ ہو جائے گی مطلب پہلے والی کنڈیشن آ جائے گی جس میں وہ ایل ایڈی آف تھی تو اس طرح سے یہ ہمارا سرکیٹ جو ہے ورک کر رہا ہے اگر اتنا کونسٹ سمجھنا آ گیا تو آگے کا سرکیٹ سمجھنا بہت 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 ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لئے چلیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو ہے یہ ایل ایڈی ہے ایل ایڈی کی جگہ ہمیں ریلے ڈرائیور سرکیٹ بھی جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے یہ ریلے ڈرائیور سرکیٹ جوڑ دیا اب ریلے ڈرائیور سرکیٹ جوڑنے کے بعد کیا ہوگا دوستو ابھی تک کیول سنگل لائٹ چل رہی تھی لیکن اب جو ہے یہ ریلے آن ہوگی ٹھیک ہے اور اگر ریلے آن ہوتی تو ہم اس پر کوئی بھی لوڈ لگا سکتے ہیں ایون ای سی یا ڈی سی کوئی بھی لوڈ ٹھیک ہے ٹو ٹونٹی وولٹ ای سی کا بھی کوئی بلو ہم اس پر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور جب یہ آن ہوگا ٹھیک ہے ریلے بٹن دبائیں گے تو وہ لوڈ آن ہو جائے گا اوکے اور بلو بٹن دبانے پر وہ لوڈ آف ہو جائے گا اتنا کونسپٹ آگر سمجھ میں آگیا تو دیکھئے آگے کا سرکٹ بہت 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 آسان ہے ٹھیک ہے سمجھ جائیے دیکھئے ابھی تک میں نے آپ کو جو ہے ایتنا سرکٹ سمجھا دیا تھا اوکے اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک آئی آر سنسر لگائیں گے یہ ہمارا آئی آر سنسر ہے ٹھیک ہے این پی این ٹائپ کا یہ سنسر ہے اور یہ پائی بولٹ پہ ہی ورک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ٹریگر ہوتا ہے وہ گراؤن مطلب اس کا جو آؤٹپوٹ ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں آپ جانتے ہیں کہ اس آئی سی کو بھی ٹریگر کیلئے گراؤنڈ سپلائی کی جو رہتے ہیں گراؤنڈ پلس چاہیے ٹھیک ہے تو ہم دو سنسر اس میں یوز کریں گے ٹھیک ہے اس میں تین وائر ہوتے دیکھئے براؤن جو ہے پوزیٹیو سپلائی کا ہے اور بلو جو ہے نیگٹیو سپلائی کا اور جو بلیک ہے وہ اس کا آؤٹپوٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو رائٹ والا سنسر اس کو وی سی سی اور گراؤنڈ کنیکٹ کر دیا دیکھیں گراؤنڈ یہاں سے آ رہی تھی یہ پورے اس سوچ سے ہوتے ہوئے یہ گراؤنڈ سپلائی یہاں پر گئی اور اب کیا ہوگا یہ جو بلیک وائر ہے اس سے اس کا آؤٹپوٹ آتا اور اس کا آؤٹپوٹ جو ہم نے کہاں دے دیا ہے آئی سی کی پین نمبر 4 کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے سامنے کوئی بھی جب اوبجیکٹ آئے گا تو یہ نیگٹوی سپلائی دے گا کہاں پر پن نمبر 4 پر اور یہ آئی سی ریسیٹ ہو جائے گی مطلب پہلے والی کنڈیشن آ جائے گی جس میں ہمارا پن نمبر 3 پر جو بھی لوڈ تھا وہ آف ملے گا اسی طرح سے دوسرے آئی آر سنسر کی وائرنگ بھی کر دینا ہے ہم کو اس کو بھی پلس 5 ووٹر گراؤنڈ دینا ہے اور اس کے آؤٹپوٹ کو بھی ہمیں کنیکٹ کر دینا ہے کہاں سے پن نمبر 2 سے جو کی ٹریگر کی پین ہے اوکے اب فرسٹ آئی آر سنسر کے سامنے جیسے کوئی اوبجیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر لگا ہوا لوڈ آن ہو جائے گا اور دوسرا آئی آر سنسر کے سامنے جب اوبجیکٹ آئے گا تب وہ لوڈ اپنے آپ آف ہو جائے گا اوکے تو اس طرح سے اس لائٹ کو ہم یوز کر سکتے کسی بھی گلیارے میں اس کو یوز کر سکتے جیسے کوئی بندہ انٹرنس گیٹ کے اندر آئے گا آن ہو جائے گا اور ایکزٹ گیٹ سے جب باہر جائے گا تب وہ آف ہو جائے گی لائٹ ٹھیک ہے کوریڈور میں اوکے اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں سٹیر کے سپے سیڑی اوپر جیسے کوئی بندہ چڑھنے کے لیے پہلی سیڈی پر آئے گا تو لائٹس آن ہو جائے گی اوکے اور جب تک وہ لاسٹ سیڈی کو کروس نہیں کر جاتا ہے تب تک یہ لائٹ آن رہے گی بہت انٹرسٹنگ سرکیٹ ہے اس کا یوز ہم کسی ٹرل میں کر سکتے ہیں جہاں پہ اوٹومیٹک کار کی جو لائٹس ہوتی سوری نوٹ کار کی سٹریٹ لائٹس اوٹومیٹک سٹریٹ لائٹ جب کوئی کار پہلے آئی آر سنسر جہاں پہ ریڈ بٹن لگاو ہے وہاں پر آئے گی تب لائٹس آن ہو جائے گی اور جب وہ بلو کو کروس کر جائے گی تو وہ لائٹس آف ہو جائے گی اس طرح سے اس ملٹی پر پس سرکیٹ کو کئی جگہ پر یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ای ہوپ اتنا کونسٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اب اس کے پریکٹیکل کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہاں پر ایک ریلے ڈرائیور سرکیٹ جوڑتے ہیں کہاں پر پن نمبر تھری پر اور ہم اس میں جو ہے 220 وولٹ کا کوئی لوڈ لگائیں گے اور پھر ہم اس کو چلا کے آپ کو بتائیں گے دیکھیں بہت ہی سیمپل ہے کونسپٹ اتنا تو ہم نے سمجھ ہی لیا ہے ابھی دیکھئے ہم اس کو جو ہے یہ آئی آر سنسر سے کنیکٹ کرنے والے جو آئی آر سنسر ہم نے یوز کیا یہ انڈسٹری گریڈ آئی آر سنسر ہے کافی اچھے ان کی رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نپن ٹائپ کے ہیں اور 5 وولٹ پر ہی ورک کرتے اور ان کا جو آؤٹپ پوٹ ہوتا ہے وہ نیگٹیو پلس ہوتا ہے تو یہ آئی آر سنسر کو آپ دھوپ میں بھی یوز کر سکتے کافی اچھا وقت یہ کرتے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس کو کرنے والے ہیں آئی سی کیا اب ہم کیا کریں گے سینسر کے سامنے دیکھئے جو پہلا سینسر ریڈ بٹن پہ جوڑا ہوا اس کے سامنے آئی آئی آر سینسر پر آبجک وہ آف ہو جائے آئی 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 کے دروازے اوپر دونوں سنسر کو ایک ساتھ لگا دیں اس پرکار سے کہ جیسے پہلے انٹرنس ہوا تب وہ آن ہو جائے اور جب بعد میں باہر نکلتے ہوئے ایکزٹ کے اوپر آئے گا تو آف ہو جائے گا اور اسٹیرکیس یا روڈ کے اوپر بھی لگا سکتے دیکھیں یہاں پر جیسے کوئی بھی وک کرتا ہوا اس کے سامنے آیا تو یہ آن ہو گئی لائٹ اور جب سیڑھیا ساری پار کر لی تو یہ لائٹس آف ہو گئی تو اس طرح سے اس کو ہم سٹیرکیس پہ سیڑھیوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو میں آپ کو کیول جو ٹیسٹنگ سرکیٹ بتا رہا ہوں بعد میں اس کو پیکٹیکل میں سیڑھیوں کے اوپر لگا کر بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اس کو اگر ہم کسی ٹرنل میں لگاتے تو کوئی بھی کار اگر پاس ہوتی ہے پہلے آیا سنسر سے تو لائٹس آن ہو جائے گی اس پرکار سے ٹھیک ہے اور جب تک کار اندر ٹرنل میں چلتی رہے گی تب تک لائٹس آن رہے گی اور ایکزٹ ٹرنل سے جیسے ہی نکلے گی کار تو یہ لائٹس آف ہو جائے گی اس طرح سے اس سرکیٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ملٹی پرپس سرکیٹ ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں اور اچھے انٹرسٹنگ ویڈیوز میں بنا ہوں آپ کے لئے تو کمنٹ میں مجھے بتائیے کس پرکار کے ویڈیو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں کس پرکار کا ویڈیو میں بنا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے میں نے ایک سرکیٹ بنایا ہے اپنے ایک سسکرائبر کے لئے جسے ہم کال کرنے پر کسی بھی سوچ کو آن یا آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر ابھی میں نے کال کیا تو یہ سوچ جو ہے آف ہو جائے گا اگر اگر اسے آن کرنا ہے تو ہم واپس سے یہاں پر کال کریں گے اور جیسے ہی کال آئے گا اس موبائل فون کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کال جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یہ لائٹ جو ہے آن ہو جائے گی یہ سوچ آن ہو جائے گا یہ ریلے آن ہو جائے گا جو بھی لوڈ اس ریلے پر لگا ہوگا وہ آن ہو جائے گا اگر جب نیکس ٹائم ہم کال کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی کال اس پر آئے گا اور میں یہاں سے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں کول کو تو یہ لائٹ جو ہے آف ہو جائے گی یہ سوچ آف ہو جائے گا جو بھی لوڈ اس پر لگا ہے وہ آف ہو جائے گا تو اس طرح کا سرکٹ بھی اگر آپ چاہتے ہیں میں بناوں آپ کے لئے تو پلیس کمنٹ کر کے بتائیے میں آپ کو یہ بھی بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ کو میرا چینل پسند ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند ہے تو دوستو اگر آپ ویڈیو میرے اتنے دیکھتے ہیں پسند آتا ہی ہے تو لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کیجئے دوستو آپ کے اتنے پیار اور سمان کے لئے میں بہت زیادہ تھینک فول ہوں آپ کا آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل ہے لگ بگ پچاس ہزار سبسکرائبرز کرنے والا ہے آپ نے جمعہ کو یہاں سے جیرو سے لے کے جو ابھی پچاس ہزار تک جو پہنچایا ہے اس کو پانچ لاکھ تک بھی پہنچانا ٹھیک ہے تو میرے ویڈیوز کو آپ پسند کیجئے مجھے بتائیے کیسے ویڈیوز میں آپ کے لئے بناوں اور لائک اور کمنٹ جرور کیا کیجئے اگر پسند نہیں آتا ہے تو کمنٹ میں بتائیے کیا پسند نہیں آیا ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اور امپرویمنٹ کروں تو کیا امپرویمنٹ کروں یہ سجیشنز بھی آپ دے دیا کیجئے ٹھیک میں آپ کے لئے جو ہے بہت ہی زیادہ تھینک فول ہوں تھینک کیو ویری مچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی